لوکسوا چناؤں کی تاریخ نزدیک آتے ہی دیس میں سیاسی گتیوی دیا پورے افان پر ہے جنتا بھی اپنے اپنے پرتیاشیوں کو سنسط میں بیزنے کے لئے تیار ہے راجستان کی جودپور لوکسوا سیٹ پر دو پرتیاشی ایسے ہیں جن پر پورے دیس کی نظریں ٹکی ہیں وی جے پی نے ایک بار پھر جودپور سے گجندر شنگھ سیکاوت کو میدان میں اتارا ہے تو ان کا مقابلہ کانگریس کی اور سے کرن شنگھ اسی آٹا کرنے والے ہیں گجندر شنگھ سیکاوت فیلال مکیندر سرکار میں جل سکتی منتری ہے انہوں نے دو جار انیس کے چناؤں میں راجستان کے پورو مکھے منتری اسو گیلوت کے بیٹے کو ہرایا تھا بتا دے کہ جودپور ایسا سہر ہے جو تھار کے ریگستان میں پڑتا ہے نمسکار میں دیپندر کموت آپ دیکھ رہے ہیں دنگری نوچ کی خاص پیسکس چناؤی نگری جودپور لوکسوا سیٹ کے دائرے میں آٹھ ویدیان سبا سیٹیں آتی ہیں اس میں فلوڈی، لوہاوٹ، سیرگٹ، سردارپورا، جودپور، سورساگر، لونی اور پوکرن سامل ہے جودپور لوکسوا سیٹ کے جانتے آکڑے کے انوصار یہ راجپود بہت لیسیٹ ہے جودپور لوکسوا سیٹ پر مدداتا ہو کہ بات کرے تو ستائیس لاکھ اکیون ہزار مدداتا ہے ان میں چودہ لاکھ سیتیس ہزار پرس مدداتا اور تیرہ لاکھ چودہ ہزار میلہ مدداتا ہے اگر بات کرے ٹرانسزینڈر کی تو یہاں پر اکیون مدداتا ٹرانسزینڈر بھی ہے گجندر سنگھ سیکاوٹ انیس سو سرسٹ میں ایک راجپود پریوار میں جنمیتی وہاں چھاتر راجنیتی سے راشتی سیاست میں قدم رکھنے والے نیتا مانے جاتے ہیں گجندر سنگھ کے راجنیتی جیون کی شروعات جودپور کے جی نارانی ویاس ویشویدیالے سے ہوئی جہاں انہوں نے ای بی 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 سیکاپی سکریے رہے انہوں نے انیس سو بانڈبا میں ویشویدیالے اسٹوڈینٹ یونین کے چناؤں میں ادیکس پت پر چناؤں لڑا جس میں ریکوڈ ووٹو سے انہوں نے جیت حاصل کی اس کے بعد بی جی پی نے کسان مورچے کے مہا سچیو بنے راجنیتی میں قدم رکھنے کے بعد پہلے وہاں آر ایس ایس میں کافی سکریے بھومیکا میں کے تحت کام کرتے رہے لوکسوہ چناؤں دوزار چودہ میں کانگریس کے چندریس کمار کٹوچ کو ریکوڈ توڑ ووٹو سے ہرائیا پہلی بار سانسد بنے اس کے بعد لوکسوہ چناؤں دوزار انیس میں انہوں نے کانگریس کے ویبو گیلوت کو ہرائیا کرنڈ سنگھ اچیادہ دوزار ساتھ میں پورو سی ایم اصو گیلوت کی انگوائی میں سب سے اپنے سمرتقوں کے ساتھ کانگریس کے آدھکارک روپ سے جڑ گئے جودکور میں استان نے اس طرح پر شنگٹن سے جڑے پارٹی کے لیے کام کیا جلا اس طرح پر چھوٹی بڑی جمہداریاں نبائی لیکن جب سچن پائلیٹ کا رازستان میں کانگریس میں ادھے ہوا تو کرنڈ سنگھ اچیادہ کیم سے جڑ کر دوزار تیرہ کے بعد پائلیٹ جب پردیسہ دیکس بنے تو انہوں نے اپنی کارکارنڈ میں پردیس سچیو بنایا دوزار اٹھارہ کے بعد چناؤ کرنڈ سنگھ اچیادہ نے ویدان سبہ کی داویداری کی تو پائلیٹ سے نزدید کیوں کے چلتے گہلوت سے آڑی لگا دی اس کے بعد پائلیٹ کھیمے کی بگاوت کے چلتے پائلیٹ پردیسہ دیکس پت سے ہٹائے روٹاس رائی کارکارنڈ میں ان کو پھر ہانسے پر دکھیل دیا دوزار انیس کے ویدان سبہ چناؤ میں سمیرپور سے پھر داویداری کی لیکن ان کو ٹکٹ نہیں ملا لیکن ان کو پردیس میں مہا سچیو پدھ پر نوازا گیا جودپور میں پچھلے کچھ سمیے سے گجندر سنگھ شیکاوت کے بڑھتے ویرود نے اب جودپور شیٹ کو کافی روچک بنا دیا ہے لیکن لوگ سبہ چناؤ سے ٹھیک پہلے ای آر سی پی کا ماسٹر اسٹروک لگا کر کہیں نہ کہیں گجندر سنگھ شیکاوت نے پھر لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لی ہے کوشی ضرور کی ہے لیکن اس کے بعد بھی کرنٹ سنگھ اچھاڑا کو کمجور نہیں مانا جاتا ایسے میں راجستان کی ٹوپ پانچ لوگ سبہ سیٹوں میں رکھا جاتا ہے تو یہ تے جودپور لوگ سبہ جہاں چناؤی سمیقرانوں کے پورے دیس کی نظرے ٹکی ہے اگلی کڑی میں ایسی ایک اور ہورٹ سیٹ کے ہم بات کریں گے تب تک کے لیے دھنے واد